ہیلو فرنس بیلکم تو دا چینل چینل لینڈ کرتے ہیں اور میرا نام ہے منیشہ تو فرنس آج میں بتانے جارہوں گے کیسے بچوں کو ایڈنٹیفائی کرنا سکھا سکتے ہیں وائلڈ انیملز نیم اور پیٹ انیملز نیم تو ویڈیو میرا پسند آئے تو پلیج آپ سے لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ جرور پریس کریں کیونکہ میں ایسی ویڈیوز بناتے رہتی بچوں کے لیے تو ہم اس ایکٹیوٹیز کے ذریعے ہم بچوں کو کیسے سکھا سکتا ہے ایڈنٹیفائی کرنا وائلڈ انیملز کیا ہوتے ہیں پیٹ انیملز کیا ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے جتنے بھی انیملز کے نام ہیں انہیں ہم کٹ کر لیں بچے جس کلاس سے نکلے رہتے ہیں اس میں بہت سارے اس کلاس کی بہت سارے بکس ہوتی ہیں جس میں یہ سب چیز انیملز نیم برڈ نیم یہ سب دیئے رہتے ہیں اور ساتھی میں پکچرز بھی رہتے ہیں جو کہ ان کے کلاس کے لیے کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے آگے جب وہ کلاس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی سب چیز ہم کیا کر سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے اسے کٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو کیا کہیں گے کہیں گے اسے کی پیٹ انیملز نیم کو الگ کرو اور وائلڈ انیملز نیم کو الگ کرو چاہتے ہیں اپر ہمارا بہر instagram بچے کیا کریں گے اسے الگ الگ کر کے چھاٹ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بچوں کو کرنا ہے اور ساتھ میں آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں ان کی تو یقین معنی ہے اسے بچے بہت مجھے سے کریں گے اور وہ کھیل کھیل میں ہی سیکھ بھی جائیں گے کہ وائلڈ اینیملز کسی کہتے ہیں مطلب وائلڈ اینیملز کی پکچرز کون ہیں اور پیٹ اینیملز کی پکچرز کون ہیں اور انہیں انہیں ان کا نام بھی یاد ہو جائے گا چونکہ ہم اس ایکٹیوٹیز کے تحت کیا کر سکتے ہیں بچوں کو اچھے سے یاد کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیٹ اینیملز ساتھ ہی ساتھ وہ پکچرز بھی identify کرنا سیکھ لیں گے اور نام بھی انہیں یاد ہو جائے گا تو دونوں کام ہمارا ایک ساتھ ہو جائے گا لیکن ہمیں بس اس کے لئے تھوڑی سی محنت کرنے ہی ہیں اب بھی اتنی محنت تو کرنے ہی پڑے گی ٹھیک ہے اپنے بچوں کو جب ہمیں کچھ سکھانا ہے تو اتنی محنت تو کرنی پڑے گی چلیے اب اسے بچے سٹارٹ کر دیں گے الگ الگ کرنا جسے یہ ریبٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ڈاغ تو ریبٹ ڈاغ یہ سب پیٹ اینیملز میں آ جائیں گے اسی طرح یہ ڈیر ہے یہ وائلڈ اینیملز میں آ جائیں گے یہ ڈاغ ہو گیا یہ منکی ہے تو اسے بھی بچے الگ کر لیں گے ٹائگر وائلڈ اسے بچوں کو کہیں گے الگ الگ کرنے کے لئے کی وایدنوس نیم کو الگ کروں اور پیٹ اینیمس کو الگ کروں تو اس درAnnے بچوں کیا کریں الگ الگ کریں گے اس طرح سے بچے وایٹن مس الگ اور پیٹ اینیملز الگ کر لیں گے ٹھیک ہے دونوں کی پیچھرے دیگے اب ہم کیا کہہ سکتے انہیں انہیں کہیں گے پیپر میں کسی پلین پیپر میں چاہے اے فور کی سائز کی پیپر لے لیں گے اور اسے کہیں گے اسے چپکانے کے لئے ٹھیک ہے کٹ ہم نے کر دیا اور پیسٹ انہیں کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے خود سے ایکٹیوٹیز کریں گے خود سے یہ سب کریں گے تو انہیں مجھا بھی آئے گا اور وہ سیخ بھی جائیں گے کھیلی کھیل میں تو یہ اس طرح سے کیٹ کی پکچر چپک جائے گی یہ بل ہے یا پھر کاؤ کی پکچر لے سکتے جو بھی پکچر آپ کے بچے کے بک میں ہیں اسے کٹ کر دیں گے اور پھر وہ انہیں چپکا لیں گے بچے ٹھیک ہے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس طرح سے چپکانے میں بھی جتنی ہیلپ ہو سکے آپ کیجئے انہیں بس ہمیں انہیں سکھانے سے مطلب ہے کہ ہاں وہ اچھے سے سیکھ جائیں پیٹ انمس کے نام سیکھ جائیں ان کو آرڈنٹیفائی کرنا سیکھ جائیں اور پھر اسپیلنگ بھی تو لرن کرانا ہی ہے انہیں چاہے وہ ہندی ہو یا پھر انگلیس ہو اس طرح سے چپکا دیں گے یا پھر آپ ایک اور پھر یہاں پہ کیا کریں گے بچے اسے لکھ دیں گے ٹھیک ہے انہیں کیا کرنا ہے چپکانا تو ہیں ہی پلس انہیں لکھنا بھی ہے جسے اپنے بچے لوگ بھر آپ کے بعد کریں گے بچوں کو اسکراء بک لیے لکھ دیں گے یہاں پر تو اسے کیا ہوگا کہ بچوں کو اسپیلنگ لکھنے میں بڑا مجھا آہے گا تھکی انہیں اسپیلنگ لکھنے میں بڑا مجھا آنے والا ہے اس لئے آپ یہ ایکٹی پیٹی ضرور کرائے بچوں سے ایک یا پھر آپ ایک کام اور کر سکتے اسکریب بک لے لیں کلر فل یہ سکرے بک آتے ہیں اس طرح سے کلرفل پیج رہتا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں بچوں کو اس میں پیشٹ کرنے کے لئے جسے آپ نے پیٹے نمس لکھ دیا اور اسے پیشٹ کرنا ہے بچوں کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں انہیں کرنے میں مجھا بھی آتا ہے تو آپ یہ جرور کروائیں جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں جیسے ڈال دیا تو اسے بچے یہاں پر چپکا سکتے ہیں اور یہاں پر نام لکھ لیں خودے اکٹیویڈیز کے لئے اس سے کیا ہوگا کہ بچے نے اچھے سے لرن کر پائیں گے ان کے نام انہیں یاد ہو جائیں گے اور جتنے بھی انیمیلسن کے نیچے وہ نام لکھ لیں گے اس میں بھی چاہے آپ اے فور کے سائز پیپر دیتے ہیں اس میں بھی تو میں آپ کو بتا دے رہی ہوں کہ ان کیسے دے سکتے ہیں اس میں بچوں کو بنانے کے لئے یہ دیکھیں میں نے ویجٹیبلز کا پکچرز بنایا ہے اس میں بنایا نہیں ہے چپکایا ہے کچھ میں نے ڈرائنگ بھی بنائی ہے اس طرح سے میں نے ویجٹیبلز نیم اگل بگل لکھ دیا ہے ویجٹیبلز سیدھر دائیں نیم اور میں نے یہ ویجٹیبلز چپکا دی یہ میں نے ڈرائنگ کی ہے کیپسکم کی کیرٹ کی ریڈیس کیبیچ پٹیٹو یہ سب میں نے ڈرائنگ بنائی تھی لیکن اسے میں نے کٹ کر کے چپکایا ہے تو آپ اسی طرح سے بچوں کو دے سکتے ہیں کٹ کر کے اور پھر وہ ان کا نام بھی لکھیں گے آپ کلرفل پینسل سے اسکیچ پینسل نے نام لکھنے کے لیے دے تو انہیں زیادہ مجھا بھی آئے گا اور سپیلنگ ہو وہ اچھے سے لرن کر پائیں گے اس طرح سے آپ انہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے فروٹس نیم بھی فروٹس کی پکچر اسی طرح بنائی ہے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے آئیز اور لپس ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں سارے فوٹوز میں میں نے آئیز اور لپس بنا دی تھوڑا اٹریکٹوی بنانے کے لیے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ سب میں نے بک سے کٹ کی ہے تو آپ اس طرح سے کٹ کر کے دیجئے اور وہ چپکائیں گے یہ میں نے درائنگ کی تھی ٹھیک ہے یہ پکچر گرپس کی پکچر میں نے درائنگ بنائی ہوئی تھی تو اس طرح سے آپ دیجئے بچوں کو وہ اچھے سے سیکھ پائیں گے سمجھ پائیں گے پکچر کے تھروں انہیں سیکھنے میں بھی مجھا ہے گا اور وہ آپ انہیں چپکانے کے لیے دیجئے کٹ کر کے دیجئے اور تھوڑا الگ الگ کرنے کے لیے بڑی جیسے وائلڈ اینیملز کو میں نے کیسے بتایا الگ الگ کریں گے بچے اسی طرح اسی طرح وائلڈ اینیملز کی پکچر کو بھی وہ الگ چپکا لیں گے اے فور سائز میں جیسے یہ دیکھیں میں نے کیسے چپکا دیا ہے اس طرح سے اور فروٹس ویجٹیبلز میں بھی آپ بول سکتے ہیں کسے الگ الگ کرو کون سے فروٹ سے کون سے ویجٹیبل سے یہ میں نے بس آپ کو بتا دیا ہے آئیڈیا تھوڑا سا دے دیا ہے آپ اپنا تھوڑا سا آئیڈیا لگا کر کے بچے کو سکھائیں فروٹس ویجٹیبلز کو بھی الگ کر سکتے ہیں بچے اور یہاں پر اوپر ہیڈنگ ڈال دینا وائلڈ اینیملز چاہے پیٹن ملز کی طرح وہ اچھے سے سمجھ جائیں گے سیکھ پائیں گے اوکے فرنڈز تو ویڈیو میرا یہیں اینڈ ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ اچھے سے بچوں کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں اوکے پکچرز کے تھوڑ اور وہ آئی ہوپ اچھے سے سمجھیں گے بھی سیکھیں گے بھی کیونکہ انہیں مچا بھی آئے گا یہ سب کرنے میں تو اس ایکٹیوٹیز کے طرح آپ انہیں سکھا یہ سمجھائیے بیسٹ آف لیک اور ویڈیو میرا پسند آیا تو پلیز آپ اسے لیک جرور کریے گا سبسکرائب کریے گا جنہوں نے میرے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سیر بھی ضرور کریں اوکے کیونکہ میں بچوں کے لئے ایسی ویڈیوز لاتے رہتی ہوں اور سکھ سیون کلاس کا بھی میرے ویڈیو ڈالا ہوا ہے آپ پلی لیسٹ میں جا کے جرور چیک کریں ڈسکرپشن باکس میں اور لنک میں بھی میں ڈال دوں گی اوپر میں اوکے اوکے بھر thank you thanks for watching